السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علی رسولی الكریم اما بعد رب اسرح لی صدری ویسر لی عمری و اہلو الاغضة من لسانی اپکو قولی تمام تعریف اس با دولہ سرک کے لیے ہے جو پوری کعنات کا خالق ہے اس کے بعد درود و سلام و تمام نبیوں پر خصوصا آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج کے میرا عنوان ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے انسانوں کے ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے ہیں اللہ تعالی اپنے پیغام فرست جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی اور رسول کو بھیجتے ہیں اور ربی اس پیغام کو انسانوں کو بتاتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ نبی اور رسول کے حربت مانی جائے اللہ تعالی فرماتا ہے سورہ نیس آیت نمبر چونسٹھ میں ہم نے سب رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ تاکہ اللہ کے حکم سے رسول کے حربت مانی جائے رسول کے حربت ماننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے سورہ نجم آیت نمبر چونسٹھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا کوئی انسان نہیں جس کے زبان سے حق بات نکلے یعنی کسی بھی انسان کے بات نہیں مانی جا سکتی ہے یعنی کسی کے تقلید نہیں کی جا سکتی ہے تقلید کہتے ہیں امت یعنی چار امام میں سے کسی ایک امام کے حربت ماننا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی انسان سے اس بات کی بیعت نہیں کی جا سکتی کہ ہم آپ کے حربت ماننے ہیں لیکن خلافت کی بیعت جب خلافت قائم ہوگی تو اس بات پر بیعت کرنا جائز ہوگا کہ ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں رسول کے حربت ماننی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے حربت ماننی کو اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے انہی میں سے والدین استاد بڑے بزرگ علمائے کرام انہی لوگوں کو اختیار والے کہا جاتا ہے لیکن ان اختیار والوں کے طریقہ اللہ اور رسول کے طریقے سے الگ ہوگا تب ان اختیار والوں کو بات نہیں ماننی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا سورہ نیسی آیت نمبر انسٹھ میں اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور تم میں سے ان اختیار والوں کی اگر اختلاف ہو تو لوٹاو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اور رسول کی طرف اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ بہت بہتر ہے لیکن یہ نہیں کہ جس میں اختلاف ہو تو جس میں اختلاف ہو تو ایسا نہیں کہ ہم اپنے طریقے پر چلیں گے تم اپنے طریقے پر چلو بلکہ اللہ کا فرمان ہے اسے لوٹاو اللہ کی طرف یعنی قرآن کی طرف رسول کے طرف یعنی حدیث کی طرف اور جو تاریخ وہاں سے ملی ہے اسے اپنا لو اور جو نبی کے تاریخ پر نہیں آتا ہے مانتا تو ہے لیکن دل میں تنگی ہے ایسے لوگوں کے لئے اللہ کا فرمان ہے سورہ نیس آتھ نمبر پیسٹھ میں قسم تیرے رب کی وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں جو اختلاف میں رسول کے بات مانے اور وہاں بھی ایمان والے نہیں جو مان تو رہا ہے لیکن دل میں تنگی ہے لیکن دل میں تنگی ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کا اگلے پچھلے ہر بات معلوم ہے اسے پتہ ہے کہ بعض کے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے نبی سے زیادہ امام بزرگ کے بات مانے ہیں یعنی نیک لوگوں کے بات مانے ہیں نیک لوگوں کو ولی بھی کہا جاتا ہے انہی چند باتوں میں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ دے اور مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں عزت دے اور مسرکین کو حلاکوں برباد کردے آمین یا رب العالمین واخر الدمان الحمدللہ رب العالمین